اسلام علیکم اس سبینا سیف آن گلو اپ ڈی رین چینل آج کریں گے ہم مہندی لوک لیکن یہاں پر میں نے یوز کی ہے شیف آئیز کو پرپ کرنے کے لئے لیے آپ کسی بھی کمپنی کا کنسیلر پر یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو لگانے کے بعد ہم بلینڈ کریں گے اپنے ویٹ سپنج کے ساتھ ہمیشہ اپنے سپنج کو ویٹ کر لے کر لیں بلکل ویسٹ جاتی ہے اگر ہم اس کو ڈرائی سپنج سے کریں گے اسی طرح ہم بلند کر کے اپنی دوسری آئیز پر بھی کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے جو آئی بروز کے لیے ہم نے گلیمرز کا کنٹور پیلٹ لیا اور اسے ہم اپنی تونوں آئی بروز کو فیل اپ کر لیں گے آپ کوئی بھی براون یا بلایا کو مکس کر کے کر سکتے ہیں ایکچولی میں یہ زیادہ ڈارک براون ہے اس لیے میں اس کو لگا ہے اور یہاں پر ہماری دونوں آئی بروز ہو چکے ہیں اور اب ہم سپولی کی ہلپس ان کو کام کر لیں گے اب ہم نے جو اپنی آئیز پر بیسٹ اپلائی کی تھی اس پر ہم بیوٹی سکت کا کمپیک پاورٹ لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہماری آئیز پر نہ تو کریس بنیں اور جو بھی ہم کلر اس پر اپلائے کریں وہ نہ تو پیچیز اس کے بنیں اور وہ اچھے سے بلند ہو جائے پوپ آؤٹ ہو جائے تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آجائے اس کو جتنا ہم لنڈ کریں گے اتنا ہی گے سمود کا لنڈ دے گا ٹھیک ہے اور اس کو میں ازا ٹرانسیشن کلر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو بلند بس کرتے جانا ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہاں پر ہماری دونوں کی دونوں آئیز جویں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اتنا چاہیز وہ بلند ہو گیا اب کیا کی کرنا کہ ہم نے یہاں پر منہ کاشیز کا پیلٹ لیا ہے ایکچھو اس کے نیمز نہیں لیکھے تو میں آپ کو نیمز کے دروب تا دیتی ہیں یہاں پہ دکھانا پڑا ہے کہ یہاں پہ ہم گولاک شیڈ لوس کریں گے اپنی آئیز کے انر کورنرز کے لیے انہیں ہائیلائٹ کرنے کے لیے ایکچھو جب ہم پہلے کر دیتے ہیں ہماری باقی کے جو آئی شیڈ ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے سے مرز ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے چھوٹا برش لیا جو کہ ہمارے ہائیلائٹر کے لیے ہی گوز ہوتا ہے اسے اچھے سے ان کو بلند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے تو اب یہاں پہ کیا تھا مجھے وہ ایک اپنی آئیز کا شوق سا کلر نہیں مل رہا تھا اچھو مجھے ریڈ کلر میں چاہیے تھا تو میں نے یہاں پہ کاشیز کا پیلٹ لیا اور کاشیز کے پیلٹ کے ساتھ میں یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہاں سے میں نے یہ اولا کلر اٹھایا جو کہ مجھے ریڈ لگ رہا تھا بٹ اٹ واس نوٹ ریڈ پھر اس کو ہم نے اپنی آئیز کے ساتھ اسی کلر کے لیے پر بلند کیا اور بلند 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 وہی طریقہ ہم نے دوبارہ سا رپیٹ گیا کہ بس بلند کرتے جاؤ پرتے جاؤ پرتے جاؤ پرتے جاؤ لیکن پھر بھی مجھے اپری شیٹ نہیں ملی مجھے ایک ریڈ چاہیے تھا تو پھر یہاں پر میرے پاس مس روز کا لپسٹک پیلٹ تھا جس میں سے کہ میں نے لپسٹک ریڈ لپسٹک اٹھائی اور اس کو اپنی کریز ایریا میں اپلائی کر دیا اور اس کو پھر میں نے فنگرز کی ہلپ سے ہم نے اسے اچھے سے بلند کر دیا جتنے اچھا آپ کا میک اپ جو ہے وہ فنگرز سے بلند ہوتا ہے اتنا پیوٹی سپنج سے بھی نہیں ہوتا تو اچھے سے اس کو ہمیں بلند کر لیں گے اپنے چھیک ہے یہاں پہ ہماری دونوں آئیز چھویں وہ بلند ہو چکی ہیں لیکن جو کلر مجھے چاہیے تھا وہ نہیں ملا پھر میں نے سوچا کہ جو ہوک ہے وہ ہوک ہے جان دے ہو اب یہاں پہ ہم نے لی گئے تھی ٹی وی پہ انسٹک رائل آن کے اور اس سے ہم اپنا کریز ایریا اچھے سے کٹ کر لیں گے جتنا ہمیں کریز ایریا چاہیے ہیں اپنے ٹی ویڈیو یہ میری ایسی بیٹر بیٹر خیال ہے میں نے کہا چلے ٹرائے کرتے ہیں اپنا ٹیلنٹ کے کتنا ٹیلنٹ ہے پھر سے وہی بات کہ یہاں پہ اگر آپ کے باس کنسیلر اویلیبل آپ کنسیلر سے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ اپنا چیز ایریا ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں کاشیز کی پیلٹ لگا اورنج اور ییلو دونوں کو مکس اپ کر کے اپنے آئیز پہ لگائیں گے یہاں پہ میں وہ ایریا ریکارڈ نہیں ہو سکا میری خیال میں وہ ریکارڈ ہو رہا تھا لیکن وہ کیمرہ آن نہیں تھا اس لئے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا پارٹ بائیلوئے یہاں پہ ہم نے دونوں کو مکس اپ کر لیا اب ہم ایک فلفی برش لیں گے اور اسے ان دونوں کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے اور اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا شاپنگ پنک وہی کلر لیا اور اس کو ڈسٹ آف کیا اور اپنے آئیز کے کورنرز میں اس کو بلینڈ کر دیں گے کہ وہ دونوں کورنرز واپس میں بلینڈ کر دیں گے جو ہارش لائن سے وہ مت کریئے ہوں اور وہ جسے بلینڈ ہو جائے یہاں پہ میں اپنے اینئر کورنرز کے ساتھ سیٹسفائن نہیں تھی اس لئے میں نے کاشیز کے پیلٹ میں سے پرپل شیمر اٹھایا اور اس کو اپنے اینئر کورنرز پہ اپلائے گیا ہے مہنتی فنکشن چاہیے وہ نائٹ کا تصلاح میں تھوڑا شوخ کلر چاہیے تو یہاں پہ آئین ہو کہ تھوڑا میسی میں سیئے لس کلین اٹ آؤٹ اور ہیر یو گو اب ہم نے کہہ کرنا ہے وہ ہی لپسٹک پیلٹ اٹھانے میں اس روز کا اور اس میں سے ہم نے ریڈ کلر کو اٹھا کے اپنی کریز ایریا میں اپلائے کرنا ہے تاکہ ہماری آئیز میں اچھے سے دیکھت آجیں اور فلفی بریش لے کے اسے اچھے سے دونوں آئیز پہ لگا کے اسے بریش سے اچھے سے بلنڈ کر دینا ہے یہاں پہ ہماری دونوں آئیز جو ہیں وہ اچھے سے بلنڈ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ باری آتی ہے ہمارے آئی لائنر کی تو وہ اپلائے کر لیتے ہیں ہیر یو گو یہاں پہ ہمارا آئی لائنر بہت اچھے سے اپلائے ہو چکے ہیں اب ہم نے یہاں پہ آئی لائشز لگانی ہے آئی لائشز جو کہ میں پاس 3 ڈی ہے لیکن یہ زیادہ ہیوی لک نہیں دے رہی تھی آپ کی آئیز کو ٹھیک ہے 3 ڈی لکھا ہے لیکن وہ 3 ڈی لگنی رہی تھی اور یہاں پہ یہ جو آئی گلو ہے نم 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 نام نہیں شو ہو رہا ابھی پڑھ سکتا تو پڑھ لو بھی ہم سے نہ ہو پائے گا اینیہاو یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے آئی لینڈر کی ٹائپ اس کا برش ہے اور اسے ہم نے اپنی دونوں آئیس پر آئیلیش کے اکوراں بلکل ساتھ ساتھ اپنی سے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے آئیلیش کو لے کے تھوڑا سا اس کو فولڈ کرنے ہیں اور اسے اپنی آئیس پر رکھ لینا ہے یہاں پر آئیلیشز جو ہیں میں نے گروہ لگا کے وہ اس کو تھوڑا سوکھنے تھے اس کے بعد ہم نے اس پر آئیلیشز رکھی لیکن وہ ڈسٹرپ کر رہی تھے آئیلیشز ٹھیک سے لگی نہیں but have some patience آئیلیشز لگائی بھی لو بہن تم سے تو نہیں لگنی لو میں لگا رہیتی ہوں یہاں بھی ہماری دونوں آئیس کی آئیلیشز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اچھے سے یہ زیادہ وولیوم آئیس نہیں تھی نورمل ہیں اس کے بعد ہم نے جو آئیس کی اوپر کلر گئے وہ ہی ہم نے آئیس کی لورڈ لائن پر لگانا ہے کچھ لوگ قاضل پریفر کٹنے ہیں بلیک پینسل بور اس سے لگان سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے آئیس تب جاتی ہے تو جن کی چھوٹی آئیس ہے وہ تو بلکل مک لگایا کرنا کوئی کلر لگا لیا کریں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ییلو کلر لیا اسے ڈیسٹ روف کیا اور باقی کے جو ہاف آئیس رہ چکی ہیں ہم نے ان پہ اس کو اپلائی کرتی ہے اچھے سے اور ان دونوں کلرز کو ہم نے آپس میں اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہماری دونوں آئی شیڈوز جو ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہم جسے ہم نے بیس میں آئیت تھی شیفر روسی کو ہم اپنی انر آئیس میں لگائیں گے جسے کہ آپ کی آئیس جو وہ کھولی لگتے اور بھڑی لگتے کچھ لوگ وائٹ پینسل بھی آپ یوز کر سکتے جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل آپ نے وہ چیز روز کر لینی ہے اچھے سے اس کو اندر اپنے آئیس کے لگا لیا اب یہاں پہ ہم ہائی لائٹر یوز کریں گے برو بون کے لیے تھوڑا سا گیلہ برش کریں اس کے بعد ہائی لائٹر اپلائے کیا کریں جسے کہ اس کی پیمنٹیشن بہت زیادہ اچھی آتی ہے یہاں پہ لاسٹ ٹپ آگیا ہے ہمارا مسکارا اپلائے کرنے کا آپ کسی بھی برینڈ کا جو بھی آپ کو اچھا لگتا آپ کو مسکارا اپلائے کر سکتے ہیں یہ بلکل لوکل مارکٹ کا مسئلہ یہاں پہ ہماری آئیس کا پھول میک اپ ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ لیک اچھی لگی ہو تو کانڈلی کمنٹ اللہ حافظ